اس کیسے ہے آپ لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے جیو مارٹ جیسی ویب سائٹ بنائی ہے تو اس کا مینجیبل کس حساب سے کریں گے اس میں کون کون سے فیچرز ہیں کہ کہاں پہ کون سی چیز کام کرے گا کس حساب سے کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے جیو مارٹ جیسی ویب سائٹ بنائی ہے اس کا ہم یہ جانیں گے یہ سکھیں گے کہ اس کا مینجیبل کس حساب سے کریں کیسے مینج کریں گے اس میں کون کون سے فیچرز اس میں بہت ساری فیچرز آبیلیبل ہیں اگر آپ لوک لائک جیسے آپ کا جیو مارٹ دیکھیں گے تو سیم ایزٹیز اپنے لوک لائک جیو مارٹ جیسے ہی دیکھے گا یہ آہ اس کا انٹرفیس اور جو ہم نے ڈیبلوک کیا ہے اس کا انٹرفیس بلکل ملتا جلتا ہے ہاں یہاں پہ کہ آپ میں نے یہ کہنے کہا کہ ایک اگزیکٹ ہے ملتا جلتا ہے اب سیم اگر یہ چیز اگر جیو مارٹ جیسی بھی اگر آپ سیم ایزٹیز ڈیزائن چاہتے ہیں تو بھی ڈیزائن پوسیبیلیٹی ہے لیکن یہ کہ آپ کوپی نہ کریں تھوڑا بہت چینجز رکھیں آپ کے آپ کے آئیڈیاز اس کے آئیڈیاز کچھ ڈیفرنس نہ ہوئی چاہیے کسی کے کوپی اگرہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سیم اس طرح سے جیو مارٹ جیسی ہے ہم نے ایک ویب سائٹ ابھی ڈیبلوک کی ہوئی ہے اس کے اندر کہ یہ ایک مینجیبل کیسے ہوگا کسی صاحب سے کام کرے گا کیسے کیسے اس کو مینج کرنا ہے نہیں کرنا سب کچھ ہم اے ٹو زیڈ آج اس میں سکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر ملٹی سٹور ملٹی سیٹی ملٹی ایریا ملٹی لوکیشن یہ ہر چیز اس کے اندر آئیڈیبل ہے آپ ملٹی ٹائپ پروڈکٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کا سیلر کے لئے پروڈکٹ سے الگ ہوگا اس میں آپ کا جو وینڈر پروڈکٹ سے اس کے الگ ہوگا وائلٹ سسٹم اس کا اندر آبیلیبل ہے اس کے اندر کا آپ کا جو کا ان ہاؤس پروڈکٹ ہوتا ہے آؤٹ ہاؤس پروڈکٹ ہوتا ہے وہ سارے چیزیں اس کو مینج کر سکتے ہیں ویر ہاؤس مینج کر سکتے ہیں ملٹی پل لوکیشن پر ملٹی پل جگہ کے لیے آپ اپنا ویر ہاؤس مینج کر سکتے ہیں بی ٹو بی پلس بی ٹو سی دونوں چیزیں اس کے اندر مینج کی جا سکتے ہیں ایک ساتھ جی ہاں آپ نے صحیح سنا بی ٹو بی پلس بی ٹو سی دونوں چیزیں ایک ساتھ مینج کی جا سکتی ہے یعنی اگر آپ ہالسل کے لیے چاہتے ہیں تو ہالسل کے لیے بھی کی جا سکتے ہیں اور اگر آپ اگر نورمالی ک tik جس سے چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی کی جا سکتی ہے تو ڈیپنڈ کرتا آپ کے اوپر کہ آپ کو کیا چاہیے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانا کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں لائے ہیں اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبطت اوپر دینا آئیے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیلیبل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ کو ایک کمس کا پلیٹ فارم بنانا ہو یا ترلیسز کا پلیٹ فارم بنانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو سٹ اپ کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پلیٹ فارم کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبطت آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزٹ ایویلیبل ہے چیز کے لئے بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پلیٹ فارم کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے گا حصہ بنے ریٹیل کا چاہیے یا ہالسل کا چاہیے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ از از ای ریٹیل کا ہے یہ ہالسل کا نہیں ہے ہاں اگر آپ ہالسل کا مینج کرنا چاہتے ہیں تو ہالسل کا بھی مینج کر سکتے ہیں تو جی ہاں سب دوستو یہ ٹوٹل جہے کسٹمائجیشن ہے ٹوٹل جہے کسٹمائجیشن سے ہم نے اس طرح کام کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹر آپ کو اگر ریکوارمنڈ ہوتا ہے اوٹی پی کے ذریعیشن کے ذریعی SM اوٹی پی کے ذریعے ٹوٹل مل جائے گا سارے چیزیں اس کے اندر آئی بلیبل ہیں وہ آپ کے اوپر کے ریکوارمنٹ ہے ہاں ایک بات اور ہے کہ اس کے اندر آپ کبھی بھی کوئی بھی چیزیں اس کو آپ ایزیلی اس کو مینج کر سکتے ہیں یہ آپ کا لاغن پیج ہے بڑا خوبصورت سا لاغن پیج ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے اس میں لاغن کر سکتے ہیں اور لاغن کر کے آرڈر وگرہ جو بھی دینا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ جیسے کہ یہ ہمارا ڈیش بورڈ آگیا یہ ایزے ڈیش بورڈ یہ یوزر کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ یوزر کا ڈیش بورڈ آپشن ملتا ہے کہ وہ کلائنٹ سے بات کر پانے ہو آنر سے بات کر پانے کچھ پوڈٹس کے ریلیٹڈ میں ٹکٹس جنرلیٹ کر سکتا ہے اپنا بل وگر جو بھی اس کو پرچیز کر سکتا ہے سارے چیزیں پوسیبلیٹی ہے تو خیر میں ایزے یوزر یہاں پہ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جسٹا ٹیسٹ ٹیسٹ ڈال دیتا ہوں یہ صرف ابھی لکنوں کے لیے یہ کبھی بھی یہ اس کا اندر یہ فیچرس یہ ہے کہ آپ ایریا وائز منشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس لوکیشن میں کتنا آرڈر چاہیے نہیں چاہیے سب چیزیں منش کی جاتا سکتی ہے تو یہ کھر لوکیشن بیزڈ ہے ملٹی ٹائپ یہاں پہ ایڈرس بھی ایڈ کر سکتے ہیں شیپنگ ایڈرس ہو گیا ڈیلیوری ایڈرس ہو گیا یا پھر کہہ اس میں اور بہت ساتھ چیزیں اب یہاں پہ جیسے کہ اب یہ آرہا ہے چوز ڈیلیوری ٹائپ یہاں پہ دو اپشن رہتا ہے ایک ہوم ڈیلیوری دوسرا جو ہے وائر ہاؤس اگر آپ وائر ہاؤس میں چاہتے ہیں جو وائر ہاؤس میں آکے خود ویزٹ کریں خود سامان لیں تو ابھی اس میں اپسن انیبل ہو جائے گا وائر ہاؤس کے ایکوڑنگ تو خیر آپ کی جو ریکوارمنٹ ہے اس ریکوارمنٹ کے آکوڑنگ جو بھی ریکوارمنٹ ہوتا ہے اس کے آکوڑنگ ہم اس میں کسٹمائز کرتے ہیں جی ہاں اس کے بعد یہاں پہ پیمنٹ کا سسٹم آگیا یہاں پہ آپ پیمنٹ ملٹیپل ٹائپ کا پیمنٹ گیٹوے آپ لگا سکتے ہیں فیلحال جو ابھی میں اس میں کیش منٹ ڈیلیوری کروں گا کیش منٹ ڈیلیوری کر کے اس کو کمپلٹ کرتا ہوں اس کے لئے اس میں والیٹ سسٹم بھی آبیلیبل ہیں میں وہ سارے چیزیں آپ کو دکھاؤں گا جو کیا کیا چیزیں اس کے اندر آبیلیبل ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا بلکل زبردست سائے کے بل جیسے آگیا ہے آپ اس کو ٹریک کرنا چاہیں تو بلکل ایزیلی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں جسٹ اپنا کوپی کیجئے اپنا آرڈر کوڈ اور یہاں پہ ٹریک آرڈر ہسٹری پہ آپ کلک کیجئے آرڈر ہسٹری پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سارے آرڈر آ جائے گا جو بھی آپ کا آرڈر ہے یا پھر اگر آپ اس کو ٹریک کرنا چاہتے ہیں کرکل کرتے ہی آپ کو یہاں پہ آرڈر آیا آیا دیڈالیں کر ٹریک آرڈر آیا ڈالتے ہی آپ کو یہاں پہ اس طرح کا آپ بھی پرڈکٹ کس ایستتی میں ہے کونسی پوزیشن میں ہے نہیں ہے یہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو یہ دیا ہوا ہے آپ کا اسپاکے ایسٹری انگز Everywhere رہا ہے یہ cash on delivery کا method ہے تو یہ سارے چیزیں آپ order کو track کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے علاوہ notification بھی رہے گا آپ کا جو user ہے اس کے اندر کے جب بھی آپ panel login کریں گے تو user panel میں آپ کا notification بھی رہتا ہے یہ چیزیں بہت important رولر ادا کرتا ہے ہر ایک user کے لیے ہر ایک vendor کے لیے اور admin owner کے لیے بھی ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے اس کا ویبسائٹ کے جو فیچوز ہیں فیچوز کے according اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ اگر آپ کسی click کرتے ہیں کسی particular categories پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا product page ہے بڑا خوبصورت سے دیکھ رہا ہے سیم اسی type سے بھی ہم نے بھی اپنے جس کا product page ہے اس product page کو بھی رکھنے کی کوشش کی ہے اور product page بھی سیم اسی type سے اسی type سے ہے اگر آپ اس کا single product page کی دیکھیں گے یعنی یومارٹ کے single product page بھی اسی type سے ہے ٹھیک ہے تو یہ single product page ہے سیم اسی type سے ہم نے بھی single product page کا بھی کسی type سے design کیا ہوا ہے آہ تو look like یہ جیو مارٹ کی جیسے ہم نے اس کو design کرنے کوشش کی ہے اور کچھ حد تک لگ بگ ہو بھی گیا ہے میں آپ سی او نہیں کہا ہوں کہ 100% ہاں یہ ہے کہ related کے چیزے کا ہم نے یہاں پہ لانے کوشش کیا سیم copy نہیں کیا ہے اور سیم copy کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ کسی ایڈیاز کچھ الگ ہوتے ہیں آپ کے ایڈیاز کچھ الگ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے کے single page کی products ہیں اس کے علاوہ اگر آپ category کی بات کریں تو category پہ آپ click کریں گے تو category پہ click کرتے ہیں ہاں یہ category images ہیں یہ آپ اپنے حساب سے جیسا چاہیں گے ویسا رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں category images ہیں یہ category product سے category page ہے کتنا خوبصورت سا page لگ رہا ہے ٹھیک ہے تیسے حساب سے آپ اپنے according price کے according filter کر سکتے ہیں اگر suits ہے clothes وغیرہ ہے تو اس میں آپ color وغیرہ کے یا پھر size وغیرہ کے ثروبی آپ اس میں track کر سکتے ہیں تو یہ بہت کچھ چیزیں تھیں یہ جو features وغیرہ تھیں اس کو اور میں ڈسکس کیا اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم manage کیسے کریں گے جو بہت important اولادہ کرتا ہے manage کرنے کے مطلب یہ ہے کہ product کیسے ڈالنا product کو کیسے manage کریں گے اس انساب سے ساری چیزیں کہ یہ ہم کیسے کریں گے کس انساب سے کریں گے دیکھیں اس کے لیے کہ اس کے اندر ایک features available ہیں جسے میں آپ کو کہا بہت ساری features ہیں بہت ساری اگر آپ میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں تو لگ بگ لگ بگ جو ہے نا یہ باون پیجز میں صرف اس کے features available ہیں دیکھیں یہ سارے جو pages ہیں نا 52 pages میں صرف اس کے features available ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہوگا کس صاحب سے کام کرے گا header کیسے کام کرے گا website کیسے کام کرے گا footer کہاں سے ہوگا home page کس طرح سے کرا جائے گا policy پر کس طرح سے ہوگا generated part کس طرح سے جنرٹ کے جائے گا flesh deal کیسے ہوگا order management کی اس حضاب سے ہے اس طرح سے managing sale کی اس حضاب سے ہوگا manager sale کیسے ہوگا اس کے آرابہ customers کے information کیسے دیکھیں گے newsletter کیسے بنائیں گے payment کے method کی اس حضاب سے کریں گے smtp setup کیسے کریں گے facebook کا ip address کیسے لگائیں گے facebook pixel کیسے کیسے add کریں گے google login api کیس طرح ہوگا twitter api chatting کیسے ہوگا currency multiple currency ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ arabic ڈالنا چاہ رہے ہیں اردو ہندی انگلیش آگیا پھر مراتھی یا ملی علم یا کوئی بھی رشین جو کوئی بھی language ہو کیسے کریں گے یہ کس طرح سیٹ اپ ہوگا کس طرح سیٹ اپ ہوگا یہ سارے چیزیں جو کہ بہت ساری ہیں اسٹاپ multiple آپ اسٹاپ بنا سکتے ہیں ایک ساتھ ایک ساتھ آپ کو دس پندرہ اسٹاپ یوز گا سکتے ہیں ٹھیک ہے ازارہ shipping methods shipping products کے جو methods ہیں one day two day three days آپ orders کو کتنے منٹس میں deliver کر رہے ہیں آپ اگر منٹس میں کریں گے یا day میں کریں گے wallet system کا options available ہے coupon کا ہے coupon کا use کیسے ہوگا withdraw sellers کیسے sellers کیسے withdraw ملے گا ان کو پیسے کیسے ملیں گے اس طرح سے sellers withdraw request as an admin admin پہ seller request کسی ساب سے ڈالے گا یا اگر آپ کو کبھی کسی occasion پہ جانا ہو یا آپ کو کئی چھٹی منانی ہوتا آپ اپنی ویب سائٹ کو maintenance پہ کیسے رکھیں گے pick up point کیسے سات اپ ہوگا اس طرح سے کہ chat with seller seller کے ساتھ کسی حضر سے chat کر سکتا ہے customers worker multiple attribute کا system اس کا اندر available ہے attribute کسی حضر سے کام کرتا یہ سارے چیزیں آپ کو جانے ہیں اس میں اس کے اندر ملے گا اس کے علاوہ کے advanced filter options کے اس حضر سے کام کرے گا bulk میں product کیسے حضر سے ڈالیں گے آپ admin panel کے اندر product seller admin کسی حضر سے کام کرے گا گوگل translator اگر چاہ رہے وہ کیسے کام کرے گا classified products کسی حضر سے ڈالا جائے گا digital product کسی حضر سے ڈالا جائے گا classified products کچھ ایسے products ہوتے ہیں جس products کا آپ rate نہیں mention کرنا چاہتے ہیں بلکہ customers کو لانا چاہتا ہے customer contact کا جیسے آپ کا car ہو گیا پرانی bike ہو گیا اس طرح کے چیزیں بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں digital product جیسے downloadable product سے ویڈیو ہو گیا یا books ہو گیا اس طرح کے چیزیں amazon server سے بھی اس کو configure کی جا سکتی ہے اس اس کے علا ملٹیپل ٹائپ کا payment gateway ہے کہا رہا ہم ایک بہت سرے کا ملٹیپل ٹائپ کا یہاں payment gateway کے رکھا ہوا ہے shipping cost جہاں آپ area wise رکھ سکتے ہیں shipping cost pin code wise shipping cost رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ city wise میں shipping code رکھ سکتے ہیں radius cash support اس کے اندر radius کیا بھی کے چیزیں اس کے اندر available ہے تو اگر کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ساری features اس کے اندر available ہیں تو چلے ہم just time because اس کا admin panel ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ admin panel میں اس میں کیا کیا features available ہیں ہاں جہاں تقریباتے سے اس کے mobile application کی تو mobile application اس کے اندر android plus ios دونوں چیزیں available ہیں یہ flatter best ہیں اور flatter best میں آپ کو دونوں چیزیں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے android plus ios اگر آپ کو چاہیے کہ starting point میں اگر آپ صرف android کا بنانا چاہتے ہیں ios کا نہیں چاہتے ہیں تو بھی آپ android کا بنوا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو تین طرح کا application ملے گا ایک application customers کا ہوگا ایک applications آپ کا delivery buy کا ہوگا ایک applications آپ کا وینڈر کا ہوگا یا آپ کی اچھا ہے اگر وینڈر کو رکھنا چاہتے ہیں وینڈر کے application اگر آپ کو need ہے تب ہی ضرورت پڑے گا ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وینڈر application کی ضرورت نہیں پڑتا ہے وہ ویب پینل سے ہی سب کام کر لیتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے وینڈر پینل کام کرتا ہے تو یہ آپ کا admin panel ہے یہاں پہ آپ ساری چیزیں manage کر سکتے ہیں جی ہاں آپ اس کے اندر سارے چیزیں manage کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ product کے بارے میں products کیسے upload کریں گے product category کیسے وہ کسی ضرورت کام کرے گا نہیں کرے گا میں آپ کو ایک simple سا ایک product بتا دیتا ہوں جب product جب ڈالتے ہیں آپ تو multiple tab سے کیسے ڈالیں گے کسی ضرورت ڈالیں گے just یہاں پہ یہ کہ product کا نام ڈالنا ہے category ہے select کرنی جو بھی category ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا brand کوئی جو بھی brand ہے وہ brand name یہاں پہ ڈالنا ہے unit add کرنی ہے یہاں پہ minimum quantity کیسے ضرورت ڈالنا بس یہاں پہ ایک چیز ہے اگر آپ بی ٹو بی پلس بی ٹو سی کرتے ہیں تو بی ٹو بی کے بی ٹو سی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو minimum quantity one رکھنا ہوتا ہے اور بی ٹو بی میں کیا ہوتا ہے کہ minimum quantity ten five three اس طرح کا رکھنا ہوتا ہے لیکن آپ کو جو rate بیٹھتا ہے اور وہ rate single products کا ہی بیٹھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ minimum بی ٹو بی پلس بی ٹو سی اس طرح کا دونوں چیزیں کی جا سکتے دونوں چیزیں possibility ہے جی ہاں اس کے علاوہ آپ product images upload کریں گے یہاں پہ آپ اس کے بعد یہاں پہ products کے اگر ویڈیوز ہیں دیکھیں یہ ویڈیو مارکننگ بہت ان پر ادا کرتا ہے اگر ویڈیو کا ریویو بھی ڈالتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ benefit ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ colors وغیرہ ہیں colors attributes وغیرہ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو جو بھی color سے ایڈ کرنا ہو وہ size ایڈ کرنی ہو یہ آپ size ایڈ کر سکتے ہیں multiple types سے اگر آپ گروسری کا ہے تو گروسری میں اس میں size وغیرہ کی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے جسٹ آپ کو یہ چیزیں زورت نہیں ہوگا بٹا آپ کو requirement ہوتا ہے یہ سارے چیزیں تو ابھی آپ یہ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا کون سی یہ فوٹوز ہیں ملٹی ٹائپس اگر فوٹوز وغیرہ بھی change کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا unit price ڈالے گا یا discounted rate کب سے کب تک آپ discount رکھنا چاہ رہے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں discount کتنے percentage ہوگا flat rate ہوگا یہ سارے چیزیں اس کا اندر کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ آپ product کے description لکھنا چاہیں آپ ویڈیو ویڈیو کے شکل میں description دینا چاہیں table کے table بنانا چاہیں ہر چیز available ہے اس کا اندر ٹھیک ہے table بنانا چاہیں یا پھر آپ اس میں images کو اپروڈ کرنی ہو سب کچھ اس کا اندر possibility ہے یا پی ڈی ایف میں کوئی اس کے specification ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی پی ڈی ایف میں already بنا ہوا ہے آپ کا اس کا ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جب main important چیز ہوتا ہے وہ ranking کا ہوتا ہے اسیو کریک ریکارڈنگ یہ میٹا ڈیٹا ٹیگ اس سب سے کام کرتا ہے اسیو ٹائٹل ہوگر کام کرتا ہے یہ سب کا آپ کو یہاں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت ساری فیچرز ہیں فری شیپنگ ہے فلیٹ ریٹ شیپنگ ہے پروڈٹ وائز وائز اگر آپ کو یہاں پہ quantity multiple type اگر اس میں رکھنا چاہے ہیں وہ آپشنس اس کے اندر ہے stock کتنا ہے کہ اس کو کتنے تک میں اگر stock آ جائے تو اس کو warranty دینے کے آپ کے پاس information آ جائے کہ یہ low stock ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ stock manage manage کی جاتا سکتے مرکل easily اس کا کچھ وائن ڈیلیوری کے status رکھنا چاہتے نہیں رکھنا چاہتے یعنی کچھ products ایسے ہیں جہاں پہ آپ کچھ وائن ڈیلیوری شو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ products ایسے ہیں جس میں صرف آپ آن لائن لینا چاہتے ہیں تو بھی possibility ہے کہ آپ اس میں آن لائن ہی لے ٹھیک یا کچھ products اگر ایسے ہیں جو اس میں کچھ وائن ڈیلیوری نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کی اچھا وہ آپ اسے disable کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے علاوہ اس کے فیچر کے پوڈٹس ہیں ڈیل اگر دے میں اس کا پوڈٹس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں فلیش ڈیل میں اگر رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا options ہیں اس کے بعد estimate shipping type آپ پوڈٹس کتنے دن میں آپ ڈیلیوری کر دیں گے اس کا ایک estimate ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کا جی ایس ٹی یا ٹاکس جو بھی آپ جس بھی country میں ہیں جس country اگر آپ ملٹیپل ٹاپس آپ کسی بھی country سے آپ کسی بھی کاری چیزیں اس کے اندر ایبلیبل ہیں اس کے بعد یہ سمام save as کا ہے publish کا ڈرافت کا ہے تو یہ آپ کا ایک پوڈٹس کا ریو ہو گیا اس طرح سے یہاں پہ آپ کو سیلر کا جو پوڈٹس ہوگا وہ سیلر کا پوڈٹس یہاں پہ آپ کا ڈیفرنٹ دیکھے گا ان ہاؤس پوڈٹس مطلب آنر کا صرف آنر کا یہ پوڈٹس یہاں پہ رہے گا اور ان ہاؤس سیلر پوڈٹس پہ مطلب سیلر کا زوج ہوتی باقی آنر کا پوڈٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو میچ نہیں ہوگا کہ مسمیکش نہیں ہوگا کہ سیلر کا پوڈٹس کون سا ہے آنر کا پوڈٹس اس میں آپ کو جزوں کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی وہ ساری چیزیں الگلگ دیکھے گا اس کے علاوہ سارے پوڈٹس جو ہوتے ہیں سیلر پوڈٹس یا دیجٹل پوڈٹس ہوتے ہیں سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ پہ آل پوڈٹس کا اندر مل جائے گا ٹک ہے اس کے لئے آپ یہاں پہ بلک اگر آپ کو جیسے بتایا کیا جیسے آپ کا بکس ہو گیا یا پھر آپ کا کہنا میں کہ ویڈیوز ہو گیا ہے لیکچرز ہو گیا ہے اس طرح کے ویڈیوز وغیرہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیاٹیگریز وغیرہ مینج کرنی ہے برینڈ مینج کرنی ہے ایٹیویٹ مینج کرنی ہے کلرس ایٹیو میں لگانی ہے یا اپنے حساس سے پورڈٹس کے ریویو اگر دیکھنا ہے کہ پورڈٹس کے ریویو کس پورڈٹس میں کتنے ریویو آئے نہیں آئے وہ اس میں مینج کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی اگر گلت دے دیا ہے کچھ ایسا کر رہا ہے تو اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ اس کا اندر possibility ہے کی جا سکتی ہے کتنے لوگوں نے پورڈٹس کے ریویو دیا نہیں دیا اور کونسی ریویو پبلش ہوا نہیں ہوئے سب جیسے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلس اوہ پونٹس اگر آپ سیلس کے بارے میں کتنا ارڈرز آیا ان ہاؤس کتنا ارڈرز آیا یعنی آپ کے آرڈرز آؤیے سیلر کی کتنا آئے پونٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہے یہی میں بطا رہا تھا آپ کو کہ آپ کے پونٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل ٹائیسے پک کنٹ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہے توbھی آپ کرسکتے ہیں پک کنٹکے آورڈرؑ کتنا ہائے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو Penn Technology point of the sales انہیں post system بھی اس کا اندر کی جا سکتی ہے اگر آپ کی requirement ہے تو وہ چیزیں بھی ہم کر کے دے سکتے ہیں at a time آپ کا ERP کا بھی کام کرے گا آپ کا یہاں پہ inventory کا بھی کام کرے گا اور ساتھ ساتھ point of the sales کا بھی کام کرے گا تو یہ ساری features ہیں جیسے features کا آپ کو requirement ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس میں ہم upgrade کرتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا اسی کے حساب سے ہم features upgrade کرتے ہیں اور اسی کے حساب سے آپ کا costing up and down ہوتا رہتا ہے کسٹومرز کی جہاں تک بات کر لیں کسٹومرز میں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کسٹومرز کے list ملیں گے سیلرز کی بات کر لیں سیلرز میں ہم کتنے سیلرز ہیں کتنے payout کے request کتنے نہیں ڈالا ہے سیلرز کے commission کتنے ہیں ہاں یہاں پہ جو سیلرز commission ہیں آپ سیلرز commission آپ product وائز ڈال سکتے ہیں category وائز ڈال سکتے ہیں پورا اسٹور کے حساب سے بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے requirement کے according وچے ہم یہاں پہ manageable کرتے ہیں یہاں پہ ابھی جو ہے اپشنز ہیں یہ ابھی generally ہے اس کا علاوہ یہاں پہ سیلرز کے verification form کے اس میں کوئی changes کرنا چاہ رہے ہیں verification form میں کچھ جیسٹ وغیرہ مانگ رہے ہیں کوئی document مانگ رہے ہیں تو اس حساب سے بھی وہ کی جا سکتی ہے تو اس طرح سے تمام جو سیلرز ہیں وہ سیلرز کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا سیلرز پینل کی حساب سے کام کرتا ہے سب سے پہلے میں اس کا پورا کام دیکھ لوں اس کا اپلوڈنگ فائل کتنے آپ اپنے والی فائل اگرہ کیا اس کا اوہ چیزیں ہیں ٹھیک یہاں پہ کتنا پروڈٹ اپلوڈ ہو گیا ہے اس کی ساری چیزیں اس کے انداری available ہیں کوئی پروڈکٹس اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایس چیزیں جو آپ کی ڈل گئی ہے بٹاپو نہیں چاہتے ہیں تو اس کا اپ ڈیلیٹ کر سکتے یہاں سے اس کا ریپورٹنگ کا ہے جو بہت امپورٹن پوائنٹ آدھا کرتا ہے کہ ان ہاؤس پورڈرز میں کتنا پروڈکٹس سیل ہوا ہے اگر آپ منتل ریپورٹ نکالنا چاہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈیو ریپورٹ نکالنا چاہتے ہیں سٹاک مینجمنٹ کا ریپورٹ نکالنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ آپ ریپورٹنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کتنا پروڈکٹس میں آرڈر آیا نہیں آیا تو یہ آپ کو ریپورٹ مل جائے گا اس طرح سیلس پورڈرز کی کتنا سیلس ہوئے نہیں ہوئے وہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو فیلٹر بھی کر سکتے ہیں اپنے اپنے اکورڈنگ کتنا اپروو ہوا نہیں ہوا یہ آپ کو کمیشن ہسٹری ہے کس کو کتنا کمیشن آپ نے دیا ہے اپیلیٹ کا اگر یہ چیزیں بھی ہوئے اس کا اندر ایبیلیبل ہے یعنی اپیلیٹ کا کمیشن بھی آگر پرووائیڈ کرنا وہ بھی چیزیں ایبیلیبل ہے والیٹ سے ریچارج وغیرہ کی بھی اس کے اندر ایبیلیبل ہے یعنی کتنے بندے نے والیٹ سے ریچارج کہنے کہ یہ ساتھ کچھ ایبیلیبل ہے اس کے علاوہ آپ بلاغنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو بلاغنگ کی بھی چیزیں ایبیلیبل ہیں بلاغنگ میں کیا ہوتا ہے کیا آپ کو یہاں پہ یہ دیکھنا ملتا ہے جی تو اس کا اندر کا آپ کو بلاغنگ بھی کر سکتے ہیں بلاغنگ کرنے کے لئے آپ کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے پروڈنٹ کے ریویو پروڈنٹ کے رینکنگ یا پھر کوئی نیا انفرمیشن یہ ساتھ کسٹومر کو ملتا رہتا ہے تو آپ بلاغنگ بھی کر سکتے ہیں اس کا علاوہ آپ مارکٹنگ کی چیزیں ایبیلیبل ہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز بنا لیں بنانے کے بعد اگر مارکٹنگ نہیں ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں ہے مارکٹنگ میں آپ فلیش ڈیل کیسے ساتھ کریں گے ساتھ کرنا فلیش ڈیل آپ یہاں سے ساتھ کر سکتے ہیں اس کا علاوہ یہاں پہ آپ ملٹیپل ڈائپ سے سیلیش ڈیل کیریٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ جیسے چاہیں گے فلیش ڈیل کیریٹ کر سکتے ہیں کلرس بائنرس وغیرے سب کچھ کر سکتے ہیں نیوز لیٹر اپنے جو کلائنٹ ہیں اپنے جو کسٹمورس ہیں اس کسٹمورس کو نوٹیفکیشن بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں یہ سارے جتنے بھی آپ کے یوزر ہیں اس سارے یوزر سے سیلیٹ کریں آپ کو یہاں پہنچ جائے گا نوٹیفکیشن آپ کو میل پہ بھیجنا چاہیں جو بھی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں سبجک ڈالیں گے آپ کو میل ڈالیں گے یہاں پہ آپ کوٹو بھی ایڈٹر سکتے ہیں نوٹیفکیشن میں کوئی لنک آڈ کرنا چاہیں لنک آڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے اس کے علاوے کوپون وغیرہ ہیں سبسکرائبر کو بھی اپشن اس کا اندر ایبلیبل ہیں کوئی سبسکرائب کرتا ہے آپ کے جائے دنس کو یا آپ کے ویڈیوز کو یا آپ کے اپنے پینل کو تو سبسکرائب بھی بک سکتا ہے موبائل اپلیکیشن وغیرہ کا ٹھیک ہے اس کے علاوے سپورٹنگ کا جہاں پہ آپ کو مل جائے گا یا پروڈٹس کے سپورٹنگ جیسے سبسکرائب سے نہیں یہ سبسکرائب چیسے اندر ایبلیبل ہیں اس کا سٹاف اس کا سٹاف کی بات ہے اسٹاف آپ ملٹیپل ٹائپ سے آپ اسٹاف کے پرمیشن دے سکتے ہیں آپ ملٹیپل ٹائپ سے اسٹاف بنا سکتے ہیں یعنی کسی اوکی پارٹیکلر اسٹا کے پرمیشن دینا ہو تو آپ اس کو پارٹیکلر پرمیشن دے سکتے ہیں یہاں پہ جو کبھی دو تنیلے ہیں یہ سٹ اپ کنفیریشن تو یہ چیز میں آپ کا بیٹا ہے نہیں یہاں پہ آپ سٹ اپ کنفیریشن اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہیڈر کا ہے اب ہیڈر میں کوئی چینجز جا رہے ہیں کچھ چارے لوگوں اگرہ اس طرح کی چیزیں جا رہے ہیں وہ ہیڈر کی چینجز ہیں یہ آپ کا ڈیبلوپنگ پارٹ میں ہوتا ہے یہ آپ کا کسٹومر کسٹومر نہ کریں یہ ڈیبلوپرس نہیں کر رہا اگر کوئی چھوڑکھاری کرتے ہیں تو پروبیم آ جائے گی تو اس میں آپ کو مینج نہیں کرنا ہے باقی جو چیزیں وہ سب جو میں مینج کرنا ہے یہ آپ کا فوٹر وغیر ہے فوٹرز کہاں سے چینج کرنا ہے یہ سارے چیزیں فوٹرز کے ہاں پہ دیا ہے نمبر امبر صاحب پچھ یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کے اپنے حساس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا علاقہ سارے پیجز جیسے آپ آٹاسی کانٹیپ کس پیجز ہیں پرائیسی پالیسی ہے اس طرح یہ سارے پیجز ہیں سارے پیجز چینج کر سکتے ہیں یا کسی کوئی پیجز ایڈ کر سکتے ہیں یہ چیز آگے ہیں اس کے علاقے یہ اپریئنس کے یہاں پر دیا ہوا ہے اپریئنس کے اندر بھی جیسے ایبلیبل ہیں یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کو دکھانا تھا اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے کبھی اس کو مینٹیننس مون پہ لانا چاہ رہے ہیں کوئی چیزیں ایکٹیپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس کے اندر یہ چیزیں جو ایٹیپ کرکتے ہیں اپنے رکوارمنٹ کے ملکک یا ہاں اپنے صحیح سنا سیکھئے رکوارمنٹ کے اوچوڑنیچ ube اچٹیپ کرکتے ہیں جسے اس نے بھی پیس опыт پر کبھائیں شوئی سے چاہتے ہیں تو اب اس میں جس ٹکلک کریں اس کو جائے گا یا آپ پکپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ سیلر پوڈٹس اگر ایڈمین پوڈٹس کو اپکون دینا چاہتے ہو کر سکتے ہیں ایمیل ویریفکیشن اگر اینیویل کرنا چاہتے ہیں ایمیل ویریفکیشن اینیویل کر سکتے ہیں تو خیر یہ آپ کی اچھا ہے یہ آپ اپنے اکورڈنگ جیسے دائیں کو ایسا کر سکتے ہیں آپ اس میں کون کو سپیمنٹ گیٹوی آپ اس میں اینیویل رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ اپنے آرکوڑنگ کون سا رکھنا نہیں رکھنا ہے وہ آپ اپنے آرکوڑنگ اس کو منیج کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم نے اسے اروزر پر کوئی انیویل کیا اور باقی اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا لاؤگن کا ہے تو یہ چیزیں بھی کی جا سکتی ہے تو اس میں خاص لوکل میں کوئی ضرورت نہیں ہوتا ہے اگر آپ ملٹیپل لینگویجز کرنا چاہ رہے ہیں اردو اردو انگلیش یا مراتی یا ملیلنگ تو آپ اپنے آرکوڑنگ جیسے آپ سے لینگویج چاہتے ہیں وہ لینگویجز آپ انیویل کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹائپ سے کرنسی وغیرہ ہیں تو ملٹیپل ٹائپ سے کرنسی بھی ایڈ کی جا سکتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری فیچورز آبیلیبل ہیں یہ پیکپ پوائنٹ کا سٹ اپ کرنا آپ پیکپ پوائنٹ کا سٹ اپ اپنے ہاں سے کر سکتے ہیں پیکپ پوائنٹ کا جو کون سے مینجر ہیں مینجر ہی نام ایڈ ہوگا جی ہاں آپ نے صحیح سنا مینجر کا نام بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ شوشل لاغن ہوگی فیس بوک گوگل ہوگی رہا ہوگی اسم کی پسانٹہ ویدیرہ ڈبلوپنگ کام ہوتا ہے پیمنٹ میتھوڈ یہ آپ کا ڈبلوپنگ کا ہی کام ہوتا ہے پیمنٹ میتھوڈ آپ کو ڈبلوپنگ گیٹوے لگانا چاہتا ہے بس اس کا ایڈیسٹ اپی آئی کی لگانا چاہتا ہے اپا پیمنٹ میتھوڈ انیبل ہو جاتا ہے یہ آپ کا پیمنٹ میتھوڈ تو ہمیں صرف ابھی اس میں ارہوز اور پے کا لینا ہے باقی ساری پیمنٹ گیٹوی بھی آپ کو ایڈیس میں ایکٹیل کرا سکتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں شیپنگ میتھوڈ کا شیپنگ میتھوڈ جو آپ کنفیگر کریں گے شیپنگ میتھوڈ کنفیگر کرنے کے اس میں بہت ساری فیٹرس اس کا اندر ایڈیبل ہیں شیپنگ میتھوڈ آپ کو ایڈیسٹ وائز کر سکتے ہیں شیپنگ میتھوڈ فلات ریٹ کی اکڈیسٹ کر سکتے ہیں شیپنگ میتھوڈ آپ کا سیلر وائز بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کا شیپنگ میتھوڈ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ انہیں سے کوئی بھی جو آپ کو دل کرتا ہے آپ وہ کس کو بھی انیبل کر سکتے ہیں وہ آپ کے اچھا ہے شیپنگ میتھل آئیڈ کرنے کا یا پھر اس کو پرمیشن دینے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شیپنگ کاؤسٹ فور آئیڈمین پوڈکٹس اگر آئیڈمین پوڈکٹس ہیں اس کے لئے شیپنگ کاؤسٹ کیا رکھیں گے نارمال پروڈکٹس کیا رہتا ہے یعنی آن ارکار پوڈکٹس اس کے لئے شیپنگ کاؤسٹ کیا ہوگا فلیٹ ریٹ کاؤسٹ کیا ہوگا یہ صدق کچھ آپ مینج کر سکتے ہیں بلکل ایزلی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا کس کس کنٹری میں اس کا آپ انیبل کرنا چاہیے شیپنگ دینا چاہ رہے ہیں یعنی آپ ایٹھ ٹائم ملٹیپل ٹائپ ملٹیپل کنٹری میں بھی آپ شیپنگ پروڈ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ویف سیٹ کے اندر آپ ملٹیپل لینگویج ملٹیپل ٹائپ ملٹیپل کنٹری میں بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ پوسیبیلیٹی ہے اسی طرح سے شیپنگ اگر آپ ایریا پہ ایریا وائز کرنا چاہے تو ایریا وائز بھی کی جا سکتی ہے ایریا وائز بھی شیپنگ میتھار اس کے اندر آبیلیبل ہیں وہ آپ کے یہاں پہ شیپنگ سیٹی وائز کرنا چاہے تو یہ سیٹی وائز بھی کی جا سکتی ہے تو یہ سارے کچھ پیچرز تھے اب ہم بات کرتے ہیں اس کا جو سیلرز پوائنٹ ہے یہ آپ کا شیپنگ میرے سیٹی وائز تھا جسٹ آپ سیٹی کا نام ڈالیں جو بھی سیٹی ہے آپ کا سیٹی چوز کریں اور آپ کو اس سیٹی میں کتنا کاؤسٹ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس حساب سے بھی آپ اسے مینج کر سکتے ہیں اب ہم ایک چیز جو جاننا چاہے یہاں پہ کہ سیلرز سیلرز کا ڈاشوٹ کی حساب سے کام کرے گا آپ کیسے کام کرے گا وہ آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے موبائل ایپ کی طرف موبائل ایپ کا دیکھیں گے کہ موبائل ایپ کس حساب سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے موبائل ایپ بھی اس کا بہت زبردست اور خوبصورت سے موبائل ایپ ہے یہاں پہ آپ کام چلتے ہیں یہاں پہ ایسے لاغ ان کر لیتے ہیں ایسے لاغ ان کر لیتے ہیں ایسے لاغ ان کریں گے تو یہاں پہ آپ کا سیلر پوائنٹ جو سیلر کا ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کے ان میں بنوان جا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلر کا ڈیش بورڈ ہے کس حساب سے کام کر رہا ہے تو یہ سیلر کے ڈیش بورڈ میں سیلر سے بہت سا جس کنگا ہے تو سیلر کے یہ پرمیشن ہے کچھ پرمیشن ہے اسے سیلر کو یہ شاپ کا ہو گیا یا اس کی پیمیٹ کو ڈیٹیل ہو گئی اس کا ذا یہ سیلر سے پرسلسٹری ہے ڈاؤنوڈڈ اسٹری ہے اسٹری ہے بلکہ میں اپلوڈن کا ہے دیجٹل پرسلسٹر ہے اپلوڈن فائل یا آرڈرز وغیرہ پرسلسٹری ہے اس کا ذا شاپ کے سائٹنی پیمیٹ اسٹری ہے یہ پیسہ ویڈڈرو کرنے کے باتے کمیشن ہے کتنے پسند کمیشن کی اسٹری ہے اس سب کچھ اس کے اندر مینک پیدا سکتی ہے سیلر سے بات چیت کرنا ہو سپورٹ ٹکٹ جنرلیٹ کرنا ہو کتنے پوڈر سکھا سو لاؤڈ ہوا کتنے اماؤں دفرن سو لاؤڈ کر لیا یہ سب کچھ اس کے اندر ایبیلی بل ہاں اس کے اندر ایک پیچس اور بھی ایبیلی بل ہی کوئی بھی ایک کچھ ڈالا چا رہے ہیں یہ دالتی ہے بلکہ ویزیل تو یہ ایک ریویو تھا اس کو مینج کرنے کا جو آپ کس انصاف اس کو مینج کریں گے اس کو آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے چیزیں اگر آپ کو اس کے علاوہ آپ موبائل ایپ کی بات کر لیں تو موبائل ایپ جو ہیں اس کا موبائل ایپ بہت زبادہ خوبصورت سا موبائل ایپ ہیں اس کی فوا نہیں ہے چاہی ہے اس کے موبائل ایپ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس کے موبائل ایپ کس حساب سے کام کرتا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اور تو اس کا uh کس حساب سے منجج یہ ہوگا نہیں ہوں گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں شاہت سکتے ہیں ہاں جیس طرح سے آپ کو میں نے کہا کہ ونسائیٹ کا لکھ اپکوڑنگ کر سکتے ہیں سیم موبائل ایپ کا لکھ اپکوڑنگ کر سکتے ہیں جس میں کہا ہے کہ اس کے لکھ اپکوڑنگ ہوتا ہے اس کا موبائل ایپ جو ہے نا فلیٹر پر بنا ہوا ہے اور اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ بنیتا ہے انرویڈ پر اس آئے ہو اس کا لیکن اگر آپ کو صرف انرویڈ پر چاہے یہ کانسٹ پر زیادہ پڑھتا ہے تو آپ کو صرف انرویڈ پر بھی دون کر سکتے ہیں تو یہ آج ہم نے جانا کہ کس طریقے سے آپ اپنے جو ملٹی بینڈر ہے ملٹی سٹور ہے اس کو کس انصال سے آپ نائج کریں گے ہاں اس کا علاقہ اور ایک دو چیز ہیں جو کہ میں یہاں پہ دیکھنا چاہیے تھا ہمیں وہ آپ کا سیلر کا ہے یہاں بکامل سیلر اس طرح کوئی سیلر کا ہے کوئی اپیلیٹر لبانا چاہ رہا ہے اپنے ایک کوڑی آپ جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اب اپنے ایک کوڑی اس کو کسٹمائز کرا سکتے ہیں یہاں پہ بھی نارمل چیز ہیں اس کے اندر کا جو بھی چیز ہیں جو ڈیلی یوز ہونے والی چیز ہیں وہ سب چیز ہیں اور باقی جیسے اپی ریکوارڈمنٹ ہیں تو اس طرح سے ہم کسٹمائز ہی کرتے ہیں یا کسٹمائز ہی کرتے ہیں تو کوئی بھیجانا ہوگا ٹھیک ہے تو خیر ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لے دیجئے ہوں جی اجازت خدا